اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و علی اہل بیتی طیبین الطاہرین والعن دائم علی عادائهم علی قیام یوم الدین ہماری قفتگو سوئرہ الحمد کے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین کے زیر میں الحمد کے زیر میں چل رہی تھی اور الحمد کا معنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اس کی مزید وضاعت آگے بیان ہوگی جو دوسرا لفظ ہے یعنی لفظ رب اس لفظ رب کے مختلف مانہ بیان کیے جاتے ہیں رب در حقیقت رابابا ہے یہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں تربیت کرنا یہ اسی سے نکلا ہے کہ رب کی اصل تربیت ہے تربیت کا مطلب کیا ہے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کو ایک حال سے دوسری حال میں تبدیل کرنا یہاں تک کہ اس کو حد کمال اور حد تمام تک پہنچانا یعنی جب ہم کسی چیز کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے تربیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے مثال کہ ہم اپنے اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کا مانا کیا ہوتا ہے تربیت کا مانا یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو جو اس کے نفع کے لیے جو اس کی بھلائی کے لیے ضروری ہے اس کو ہم مہیا کرتے ہیں تو یہ تربیت کا مانا ہے یہاں تک کہ ماں باپ کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ اسے تحد کمال یا حد تمام تک پہنچائے جو ان کی رسورسز ہے اس کے حساب سے تو یہ رب کا مانا ہے لفظ رب اگر بغیر کسی اضافے کے آئے بغیر کسی کنڈیشن کے آئے خالی رب آئے تو یہ صرف خداوند مطال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن کبھی کبھار ممکن ہے رب الدار مثلا گھر کا رب رب السفینہ کشتی کا رب تو اضافے کے ساتھ قید کے ساتھ کنڈیشن کے ساتھ اگر رب ممکن ہے غیر خدا کے لیے استعمال کیا جا سکے جب یہاں پر ایک بات بیان کی جاتی ہے کہ رب کے اور بھی مانا ہے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ مثلا سید کے معنوں میں آتا ہے مالک کے معنوں میں آتا ہے منعن کے معنوں میں آتا ہے تو مختلف مختلف الفاظ مختلف معنہ لفظ رب کے استعمال کیا جاتا ہے یعنی ایک تو ہوگئے تربیت تربیت کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ سید آقا مالک کسی چیز کا کوئی جو مالک ہو سے رب کہا جائے منعن نعمر دینے والا لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ رب در حقیقت اپنے ہی اسی تربیت کے معنوں میں ہی آتا ہے حتی رب الہ کے معنوں میں بھی آتا ہے اللہ کے معنوں میں الہ لیکن اب چاہے الہ کے معنوں میں ہو سید کے معنوں میں ہو مالک کے معنوں میں ہو یا منعن کے معنوں میں ہو ان سب میں در حقیقت جو تربیت کا مادہ اور تربیت کا جو میننی ہے وہ در حقیقت پوشیدہ ہے اس وجہ سے مجازن سید مالک منعن کو رب سے تعبیر کیا جائے یا یوں کہا جائے کہ رب سید اور مالک اور منعن کے معنوں میں ہے کیونکہ یہ الہ کے معنوں میں ہے کیونکہ الہ کیا ہوتا ہے اللہ خالق ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل کرتا ہے اس کی تربیت کرتا ہے اس کو کمال کی طرف لے جاتا ہے تو اس عنوان سے رب بیمان الہ یہاں پر آیا ہے مربی کے لئے یہ ایسی طریقے سے جو آقا ہوا کرتا ہے چونکہ غلام اس کے تحت اور اس کے تصرف میں ہوتا ہے اس کے اختیار میں ہوتا ہے اور وہ اپنے عبد کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف تبدیل کرتا ہے اس عنوان سے اسی طریقے سے مالک جو کسی چیز کا مالک ہو تو وہ بھی اپنی چیز کو اس انداز سے اس کو تحد کمال پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اسی طرح منعن بھی نعمت دینے والا تو در حقیقت رب ان الفاظ کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے اندر رب کا اپنے ایک مانا پوشیدہ ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اچھپا یہاں پر ایک نقطہ بھی خدمت میں اور عرض کر دیں ہم نے پہلے بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ توہید کی مختلف اقسام ہیں توہید کی مختلف اقسام ہیں توہید در ذات توہید در خالقیت توہید در عبادت توہید در اطاعت توہید در عمر اور حکم اسی طرح سے توہید در ربوبیت ربوبیت توہید در ربوبیت یعنی ساری کے ساری پرورش اور جو ربوبیت ہیں وہ خداوند مطالقی ذات کی طرف پلٹ جاتی ہے یعنی صرف حقیقی پروردگار صرف اور صرف ذات خداوندہ ہے ذات خداوندی ہے خداوند مطالقی ذات ہے کہ جو صرف اور صرف پرورش اور پروردگار ہے زیادہ یہ توہید در ربوبیت کی طرف اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اشارہ ہے اس آیت میں رب العالمین میں اس کے بعد لفظے عالمین رب العالمین عالمین خب عالمین کو اگر آپ ملاحظہ فرمائیں تو خود عالمین پلورل کا سیغہ ہے عالمین پلورل کا سیغہ ہے اس کا سنگیولر کیا ہے عالم عالم اس کا سنگیولر ہے یہ جو عالم ہے یہ عالم لفظ قوم کی طرح ہے قوم قوم کیا ہوتی ہے قوم مثال کہ تو ایک قوم کہ چند لوگ جمع ہو جائے تو اس کو قوم کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر چند ایک ہی جنس کے یا ایک ہی نوع کے اگر اثرات اگر جمع ہو جائے تو اس کو عالم کہتے ہیں اور یہ مختلف اس کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے اچھا عالم کو جو پلورل بنایا جاتا ہے تو واو یا نون واو اور نون اور یا 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 اور نون یعنی عالمون یا عالمین عالمون یا عالمین یعنی اگر وہ عالمین اگر اس کو زیر دیا جائے کسرہ دیا جائے یا اس کو زبر دیا جائے اور فتح دیا جائے تو عالمین بنے گا اور اگر اس کو پیش دیا جائے یعنی زمہ دیا جائے تو یہ عالمون بنے گا عالم آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ عالم سنگیولر ہے جب اس کی پلورل بنائی جاتی ہے تو عالمون یا عالمین اس کی پلورل بنتی ہے اب یہ عالم آپ کی خطبت میں عرض کیا کہ مثال کے طور پر استعمال ہوتا ہے اس طریقے سے مثال عالم دنیا دنیا کا عالم عالم الاخرت آخرت کا عالم عالم الرجال مردوں کا عالم عالم النساء عورتوں کا عالم جیسے مثال کے طور پر حضرت مریم یا بنتی رسول سلام اللہ علیہمہ کے بارے میں آیا یہ دو تو نسائل عالمین تو عالم النساء عالم رجال عالم حیوان عالم برزق عالم ذر تو اس قسم سے اس طرح جو وہ استعمال کیا جاتا ہے عالم 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 سلسلے میں ہم پس کچھ روایات آئی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک عالم دنیا ہمارے سامنے ہے یہ ایک عالم دنیا ہے ہمارے سامنے آیا فقط یہ ایک ہی عالم ہے اچھا کیونکہ قرآن میں آیا ہے عالمون اور ظاہراً یہ جو قرآن میں حضرت مریم کے بارے میں جو آیا ہے کہ وہ ان اللہ صفحہ کی کر کے جو آیت ہے سیدت نساء العالمین روایت کے پتہ دلتا ہے کہ یعنی ان کے زمانے میں وہ سیدہ تھی جب بند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی یہ لقب استعمال کیا جاتا ہے تو حضرت بند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدت نساء جمیل سیدت نساء جمیل یعنی تمام عالم کی جو کہ وہ سردار ہیں لیکن ہمارے پاس کئی ساری کئی ساری ایسی روایات ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ فقط یہ جو ہم جس عالم میں عالم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں فقط یہ عالم نہیں ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے عالم ہیں چند روایت آپ کی حضرت میں میں پیش کرتا ہوں مثلا ایک روایت ہے پانچو امام امام محمد باقر علیہ السلام سے اس کی طویل روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ لعلک ترہ اس روایت میں امام فرماتے ہیں کہ لعلک ترہ ان اللہ انما خلق حاضل عالم الواحد او ترہ ان اللہ لم یقلق بشن غیرکم کہ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ صرف یہی ایک عالم ہے یا تمہارا یہ خیال ہے کہ تمہاری اللہ و قدام نمتال نے کوئی اور بشر خلق نہیں کیا ہے تو روایت کہتے ہیں بلا واللہ ہے امام فرماتے ہیں کہ لقد خلق الف الف عالم و الف الف عالم خدا نمتال نے ہزار ہزار عالم خلقی ہیں ہزار ہزار عالم خلقی ہیں انتا فی آخر تلکل عوالم اور تم ان عوالم میں سب سے آخر میں ہو اور یہ ایک روایت ہے اسی لئے خسال شیخ صدوق میں ایک اور روایت موجود ہے کہ اب عالم کی خود تعداد میں مختلف روایتوں میں ایک سے فرق آیا ہے بعض میں کچھ عالم کی کچھ تعداد بیان کی گئی بعض میں کچھ تعداد بیان کی گئی اب یہ اس کی چونکہ بہرحال حقیقت تو ہمیں نہیں معلوم ہے لہذا ہم اس کو زیادہ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقت کیا ہے خسال شیخ صدوق میں روایت ہے کہ امام عزتان نے طویل روایت میں روایت کے مطابق اشارت سرماد ہے کہ مدینے کے عالم کا جو علم ہے مدینے کا عالم کون ہے خود امام معصوم چھٹے امام اپنی طرف اشارہ کر رہے ہیں مدینے کے عالم کا جو علم ہے وہ اس جگہ پہنچتا ہے کہ جہاں نہ کوئی اثر ہے نہ جہاں کوئی پرندہ پر مار سکتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي لَحْزَةِ الْوَاحِدَةِ مَسِیرَةِ الشَّمْسِي اور وہ پلس جبگنے میں جو سورت کی روشنی ہے جو سورت کی رفتار لائٹ کی جو سپیڈ ہے اس تیردی تھے وہ وہاں کے حالات کو یعلم ہو جانتا ہے اور بارہ خوشکی اور بارہ سمندر کو اور بارہ عالم کو وہ کروس کر جاتا ہے پلس جبگنے میں مفہوم روایت یا ایک اور روایت کی جس میں چھڑے مام سے روایت ہے ابن اللہ عز و جل اسنا عشرہ الف عالم کہ خدا و نے مطالقے بارہ ہزار عالم ہیں کہ کل عالم میں ہم اکبر من سب سماوات و سب عربین کہ ہر عالم جو ہے وہ سات آسمان اور سات زمین سے جو وہ بڑا ہے انا لیلہ عز و جل عالم غیرہم اور خدا و نے مطالقے اس کے علاوہ جب عالم ہیں و انا الحجت علیہم اور امام فرماتے ہیں ہم سب پر حجت بھی ہیں اسی طریقے سے تفسیر یہ نور و سخوین کی روایات تھی اسی طریقے سے تفسیر برحان میں بھی بعض روایتوں کو بیان کیا گیا مثلا چھڑے امام سے راوی سوال کرتا ہے کہ چھڑے امام سے راوی سوال کرتا ہے قبع آدم کے بارے میں قبع آدم یعنی یہ زمین یہ زمین قبع آدم ہیں خدا و نے مطالقے اور بھی بہت سارے ایسے قبع ہیں ایسے عالم ہیں امام اِنَّا لَخَلْفِ مَغْرِبِكُمْ حَاظَا تِسْعَوَا تِسْعَوَا تِسْعِنَا مَغْرَبًا اَرْضًا بَعْضًا مَمْلُوَوَةً قبع آدم بیان کریں کہ خدا و نے مطالقے ایسے نینانوے اور عالم ہیں زمینے ہیں جس میں مخلوقات خدا ہے جو خدا کی پلک جبکنے کے لئے بھی محاصیت نہیں کرتے ہیں اور ان کو نہیں معلوم ہے کہ سوائے ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کوئی آدم اس دنیا میں آیا ہے یا آدم نہیں آیا ان کو کچھ نہیں معلوم ہے اور وہ فُنا 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 سے برات کرتے ہیں تو راوی سوال کرتا ہے کہ کس طریقے سے وہ فُنا 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 سے برات کرتے ہیں جب ان کو حضرت آدم کے بارے میں نہیں پتا یہاں کے لوگوں کے بارے میں نہیں پتا تو فُنا فُنا سے کیسے ترہا وہ برات کرتے ہیں تو امام علیہ السلام نے کہا کہ تم ابلیس کو پہچانتے ہو تو کہا کہ ہم جو کہو روایتوں کے ذریعے سے پہچانتے ہیں ہم نے بھی شیطان تو نہیں دیکھا ہے لیکن روایتوں کے ذریعے سے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایزاں عمرت بلعنی والبرات امنوں کے ان اس عالم میں رہنے والوں کو بھی بتایا گیا عمر کیا گیا کہ ان کو برات کریں اور ان کو لعنت کریں تو یہ بھی روایت اس طرح سے بیان کرتی ہے اسی طرح ایک اور روایت ہے پانچ امام سے جابر میں یزید جوفی سے پانچ امام سے روایت ہے کہ ایسے چالیس اور سورج ہیں اور ایک سورج سے دوسرے سورج کے درمیان چالیس سال کا فاصلہ ہے جس میں خدا ونے مطالقی بہت ساری مخلوقات رہتی ہیں ان کو نہیں معلوم کہ آدم کا کوئی وجود ہے یا وجود نہیں ہے اور اس میں بھی جو گوہ قد ان کو ارہام کیا گیا جس طرح سے قرآن نے شہد کی مکھی کو بیان کیا گیا ہے کسا شہد کی مکھی کو قرآن نے کہا ہے کہ ان کو الہام کیا گیا ہے ان کو بھی خدا ونے مطالقی نے الہام کیا ہے کیا الہام کیا ہے کہ پناہ پناہ کو لعنت کریں ہر اوقات میں اس طرح سے روایت بیان کرتی ہے یا مختلف امام نے آپ کی سمجھ میں مختلف روایات ہیں جو اس طریقے سے دوسرے عالم کے وجود کے اوپر دلالت کرتی ہے یا ایک اور روایت ملائزہ فرمائے کہ شیخ مفید کتاب اختصاص میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں چواتے امام امام جہن العابدین علیہ السلام کہ امام کی ایک شخص سے ملاقات ہوئی امام نے کہا کہ کہ میں ایک ایسٹرولوجسٹ ہوں منجم ہوں ستاروں کا علم رکھتا ہوں چونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ستاروں کا علم ان کے پاس ایک اکسٹرارڈری معلومات ہوتی ہے ستاروں کی علم کے ذریعے سے انسان دنیا کی بہت ساری معلومات کو حاصل کرتا ہے تو یہ اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا ایسٹرولوجسٹ تھا منجم تھا امام نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ امام فرما دے کہ تمہیں ایک شخص کی اطلاع دوں ایک شخص کے بارے میں بتاؤں کہ جو جب سے تم یہاں پر آئے ہو جب سے تم یہاں پر آئے ہو چودہ ہزار نہیں چودہ عالم کی سیر کر کے آیا ہے چودہ عالم کی سیر کر کے آیا ہے کہ ہر عالم تمہاری دنیا سے یہ تین برابر ہیں اور وہ اپنی جگہ سے حرکت تک اس نے نہیں کی ہے تو راوی کہتا ہے کہ من ہوا امام فرما دے کہ میں ہوں اگر تم چاہو تو میں تم کو خبر دیتا ہوں کہ تم نے کیا کھایا ہے اور کیا گھر میں سخیرہ کیا ہے میں تم کو اس کی اطلاع دیتا ہوں تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لفظ عالم اس طریقے سے بعض روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے کہ لفظ عالم مختلف عالم بیان کیے گئے ہیں اس کے بعد ہے مالک کی ہی امید دین مالک کا مطلب کیا ہے مالک ملکیت یعنی کوئی شخص کسی کی ملکیت مثال کے دور آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کے آپ مالک ہیں تو در حقیقت آپ مالک ہیں اور اس چیز کے یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہیں وہ آپ کی ملکیت میں ہیں یعنی آپ مالک ہیں وہ چیز مملوک ہیں اور ان دونوں کے رشتے کو کہیں گے ملکیت ملکیت ہے یعنی یہ آپ کی ملکیت میں ہیں یہ آپ کی ملکیت میں ہیں اچھا یہاں پر آگر کوئی نہ ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ ملکیت دو قسم کی ہوتی ہے ایک ملکیت ملکیت حقیقی ہوتی ہے ایک ملکیت ملکیت اعتباری ہوتی ہے توجہ کریں مصابقے طور پر ہم نے کوئی چیز خریدی ہم نے گھر خریدہ ہم نے گاڑی خریدی ہم نے موبائل خریدہ تو یہ کیا ہی ہماری ملکیت میں ہے اچھا یہ ملکیت یہ ہماری ملکیت میں ہے تو یہ ملکیت کہاں سے آئی ہے یہ ملکیت کی کیا حیثیت ہے اس ملکیت کی حقیقت کیا ہے مثال کے پر آپ گئے بازار میں موبائل اس کی دکان میں ہیں آپ کی بھیب میں پیسے ہیں آپ نے پیسے دیئے موبائل لیا تھوڑی دیل پہلے تک وہ دکاندار مالک تھا اب آپ مالک بن گئے خب دیکھا جائے تو کوئی چیز ہوئی نہیں ہے کیا ہوا کیسے آپ مالک بن گئے خالی آپ نے پیسے دیئے آپ نے کہا کہ میں اس کو خریدتا ہوں اس نے کہا کہ میں بیجتا ہوں آپ نے پیسے دیئے اور آپ اس کے شوکیس سے آپ کے پاس آ جانے سے آپ مالک بن گئے یا مثال کسی نے آپ کو توفہ دیا موبائل تو پہلے اس کے پاس تھا تو وہ مالک تھا جب اس نے توفہ دیا تو آپ مالک بن گئے یہ اس کو کہتے ہیں ملکیت اعتباری اعتباری یعنی سپوز چونکہ اقلہ عالم اقلہ یعنی صاحبان عقل دنیا کا ایک طریقے کار ہے جو صاحبان عقل کا ایک طریقے کار ہے کیا ہے صاحبان عقل کا ایک طریقے کار صاحبان عقل کا طریقے کار یہ ہے کہ خرید و فروغ کے ذریعے سے ملکیت تبدیل ہو جاتی ہے توفہ تحائی کے ذریعے سے حیبہ کے ذریعے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے میرات کے ذریعے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے اور مختلف طریقے اور مختلف ذریعے ہیں جس کے ذریعے سے ملکیت ٹرانسفر ہو جاتی ہے لیکن یہ اس کو کہتے ہیں ملکیت اعتباری ہے یعنی سپوز کیا گیا ہے اقلہ عالم نے عالم کے صاحبان عقل نے ایک قانون بنایا اور شریعت نے بھی اس کو قبول کیا کہ اگر کوئی شخص خرید و فروض کرے تو ملکیت جو کہ وہ فرق آ جاتی ہے ورنہ حقیقت میں تو موبائل تو وہی موبائل ہے جب تک شوکیس میں تھا تو دکاندار اس کا مالک تھا جب میرے پاس آ گیا تو میں اس کا مالک بن گیا ہوں تو کیونکہ یہاں پر سپوز کیا جاتا ہے اقلاء آلم نے سپوز کیا کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کے مقابلے میں بیٹے تو جس کو دے رہا ہے پیسے وہ پیسے کا مالک بن جائے گا جو خرید رہا ہے وہ چیز کا مالک بن جائے گا تو اقلاء آلم نے اس کو احتوار کیا اس کو کہتے ملکیت احتواری ملکیت مجازی یہ ملکیت حقیقی نہیں ہے یہ ملکیت مجازی ہے اس کے مقابل میں ملکیت حقیقی ہے وہ ملکیت حقیقی کیا ہے وہ ملکیت حقیقی وہ خداوند مطال مالک ہے خداوند مطال جو ہر چیز کا خالق ہے ہر چیز کو عدم سے وجود دینے والا ہے جب خدا نے ایک چیز کو عدم سے وجود دیا تو در حقیقت وہ اس کا مالک حقیقی ہے یہ مالک حقیقی ہے کہ دو چیزوں میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کا مالک حقیقی خدا ون مطال کی ذات ہے خدا ون مطال کی ذات ہے اگر ہم کسی غلام کو خریدتے ہیں تو یہ سپوزی ہے یہ فرضی ہے یہ مجازی ہے کہ میں غلام کا مالک بن گیا مالک حقیقی نہیں ہوں میں نے غلام کو خلق نہیں کیا میں نے غلام کو بنایا نہیں ہے میں نے غلام کو عدم سے وجود نہیں دیا ہے لیکن خدا ون مطال جو تمام کی تمام مخلوقات کو خلق کرنے والا ہے وہ در حقیقت خالق اور مالک مالک کے حقیقی ہے اس کے علاوہ دنیا کی ہر چیز جو انسان مالک ہوتا ہے تو وہ مالک مالک کے احتواری اور مجازی ہے حقیقی نہیں ہے حقیقی مالک کس طرح وجود میں آتا ہے حقیقی مالک دو چیزوں سے وجود میں آتا ہے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو عدم سے وجود دے تو وجود میں آنے کا جود میں آنے میں وہ خدا کا محتاج ہے خدا کی علت کا محتاج ہے اسی طرح باقی رہنے کے لئے بھی وہ خدا کے فیض کا محتاج ہے خدا کی خدا کا ایک لقب ہے قیمومیت قیمومیت ہونا قائم کرنے والا ہے قیام دینے والا ہے قیام دینے والے ہیں قیمومیت دینے والا ہے یعنی ہر چیز کو وجود میں برقرار رکھنے والا ہے اگر ایک لمحے کے لیے اگر اپنی نگاہ رحمت کو ہٹا دے تو مخلوق نصیہ منصیہ ہو جائے گی ختم ہو جائے گی بالکل ادم میں چلے جائے گی تو ہر چیز جس طرح روشنی ہوتی ہے کس طرح وہ بل کی روشنی وہ سورت کی روشنی مسلسل زمین پر آ رہی ہے تو زمین کو نورانی کر رہی ہے اسی طرح ذات باری تعالیٰ کی روشنی یعنی وہ اس کی فیوزیت اس کا فیض پہنچانا اس کی نگاہ کرم اور نگاہ رحمت ہونا یہ ہر چیز کو باقی رکھے ہوئے ہیں جس طرح یہ سورت جب تک موجود ہے اس وقت تک روشنی زمین پر آ رہی ہے بین ہی اسی طرح سے ذات خداون مطال ذات خداون مطال یعنی دو مرلے ہیں عدم سے وجود دینے میں بھی وہ ساری کی ساری مخلوقات خدا کی موتاج ہیں اسی طرح اس وجود میں آنے کے بعد باقی رہنے کے لیے بھی ساری کی ساری مخلوقات خدا کی موتاج ہیں جس کو قرآن اس اندہ سے بیان کرتا ہے سورہ نمبر 47 آیت نمبر 38 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ غنی وانتم الفقراء اللہ غنی ہے وانتم الفقراء یا ایک اور آیت ہے کہ یا یوناف انتم الفقراء اللہ یا یوناف انتم الفقراء اللہ واللہ غنی و الحمید کہ اے لوگو تم کتنے فقیر ہو فقیر کا مطلب کیا ہوتا ہے فقیر کا مطلب یعنی ہے حرآن محتاج ہے وہ حرآن وہ محتاج ہے خدا کے وجود عطا کرنے میں خدا کا فیض عطا کرنے میں جب تک خدا کا فیض نہیں رہے گا انسان باقی نہیں رہ سکتا ہے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے انسان باقی انسان وجود میں نہیں رہ سکتا ہے تو عدم سے وجود دینے میں بھی انسان خدا کا محتاج ہے اسی طریقے سے کنٹینیوٹی کے لیے بھی تسلسل کے لیے بھی جریان کے لیے بھی جاری رکھنے کے لیے بھی انسان خدا کا جو وہ محتاج ہے جس کو قرآن کہتا ہے اللہوالغنی وانتم الفقراء یا دوسری آیت میں یا ایوناس انتم الفقراء الاللہ کہ اے لوگو تم فقصقیر ہو الاللہ یعنی ہر آن تم کس چیز میں فقیر ہو فقط کھانے پینے کی حد تک نہیں فقط لباس نہیں فقط مکان نہیں بلکہ ہر آن ہر وجود میں ہر آن وجود کے لیے جب تک وہ صورت کی شعائیں نہیں پڑے گی مسلسل تسلسل کے ساتھ زمین منور نہیں ہوتی بینی اسی طرح سے جب تک فیوز الہی مسلسل مخلوقات کی طرف وہ فیوز صورت کی روشنی کی طرف کی طرح نہیں پڑے گی وہ حیات برقرار نہیں رہے گی وہ وجود میں اس کا برقرار اس کا وجود برقرار نہیں رہے گا پس ملاحظہ فرمایا یہ ہے مالک کی حقیقی یہ ہے مالک کی حقیقی ورنہ میں مالک ہوں آپ مالک ہیں اب یہ مالک اس مالک کو تو فقط وقت اقلاء عالم نے اعتبار کیا کہ میں اگر دکان پر جا کے خرید ہوں تو وہ موبائل جو وہاں پر شوکیس میں تھا پیسے دینے کا اگر میری جیب میں آ گیا یہ تو فقط ایک فرضی چیز ہے فقط ایک دنیا نے قانون بنایا ہے جس کو شریعت نے بھی امزا کیا ہے اور شریعت نے بھی اس کو سائن کیا ہے اور شریعت نے بھی اس کو قبول کیا ہے تاکہ یہ نظام دنیا چلتا رہے ورنہ یہ مالک کے حقیقی نہیں ہیں اس کو کہتا ہے یہ مالک کے اعتباری ہے اعتبار کیا ہے فرض کیا ہے سپوز کیا ہے مالک کی حقیقی کس کو کہتے ہیں مالک کی حقیقی وہ خدا ونہ مطالقی ذات ہے جو خالق ہے مالک ہے جس طریقے سے سورت کی شعائن جب تک آ رہی ہے اس کی زمین منور ہے اسی طریقے سے جب تک اس کی فیوز آ رہے ہیں اپنے مخلوقہ کے اوپر تو وہ حی ہے وہ زندہ ہے حیات رکھتے ہیں مالک یوم الدین دین سے مراد کیا ہے دین سے مراد روز جزا اور روز حساب روز جزا اور روز حساب کیونکہ حساب ہوگا تو پھر جزا ملے گی جزا کا ملے گی حساب ہونے کے بعد ملے گی تو اس قیامت کی دن کو مالک یوم الدین یعنی وہ یوم الدین کا مالک ہے یوم الحساب کا مالک ہے یوم الجزا کا وہ مالک ہے یعنی مالک ہے یعنی اس کے کنٹرول میں ہے اس کے اختیار میں ہے اس کے سلطے میں ہے یہ سارا کا سارا جو قیامت کا میدان ہوگا یہ سارا کا سارا اس کے سلطے میں ہے اس کے کنٹرول میں ہے یہاں پر ایک مطابقی حضرت میں ارز کر دوں اگر مثال کرتے ہیں بہت روایتوں سے پتہ چلتا ہے حساب جو وہ اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام اپنے شیعوں کا لیں گے تو یہ منافعات نہیں ہے یہ ٹکراؤ نہیں ہیں مالک یومدین کے ساتھ کیوں؟ اس لئے کہ خود اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام فیضِ الہی کا مرکز ہے فیضِ الہی آلِ محمد پر نازل ہو رہا ہے اور خدا نے ان کو اگر قیامت میں اگر حساب کے لئے مالک بنایا تو وہ بھی درحقیقت خدا ہی کے اندر میں ہے خدا ہی کے اقلیار میں ہے خدا ہی کے سلطے میں ہیں لہٰذا یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے یہ تضاد نہیں ہے اگر بعض روایتوں سے یہ سمجھ میں ہے جیسے کہ زیادہ جامعہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ حساب ہو ہم علیکم کہ زیادہ جامعہ میں یہ بیان کیا گیا کہ حساب ہو ہم علیکم کہ شیعوں کا حساب علیکم آپ آلِ محمد علیہ مسلم آلِ محمد علیہ مسلم کریں گے تو مراد یعنی درحقیقت وہ خدا ہی ہے مالک یوم الدین کی جس نے یہ کام مثال کے دور محمد آلِ محمد علیہ مسلم کو سپورٹ کیا ہے تو یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے منافعات نہیں ہے خب آپ لوگوں نے ان الفاغ کی جزیات کو ملاحظہ فرمایا اب یہاں پر آگے خوئی ایک ایک دلیل لے کر آتے ہیں کہ یہ جو الحمدللہ میں جو علیف لام تھا کیا تھا علیف لام علیف لام میں جنس تھا یا علیف لام میں جنس کہیں یا علیف لام میں استغراقی کہیں یعنی ساری کی ساری حمدل یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے خداون میں متاز کے لیے ہے آگا کوئی اس کے لیے کہ یہ علیف لام علیف لام میں جنس اور علیف لام میں استغراق ہے تین دلیلوں کو لے کر آئیں کیونکہ یہ دلیل خالیت فائدہ نہیں ہے اس لئے میں بیان کر رہا ہوں ورنہ خود علیف لام کے لیے اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کے جو دلیل دی ہے وہ بڑی معلوماتی دلیل ہیں علم اضافہ ہوگا لہذا وہ ایمان میں بھی اضافہ ہوگا لہذا اس کی وضاعت کروں گا اس سے پہلے علامہ تباہ تباہی نے بھی ایک دلیل دی ہے کہ یہ علیف لام علیف لام جنس ہے اور علیف لام استغراقی ہے پہلے علامہ تباہ تباہی کی جو دلیل ہے اس کو ملاحظہ فرمائے کہ علامہ تباہ تباہی میں جو دلیل دی ہے وہ قرآن کی آیات سے دلیل دی ہے لہذا ہم تفسیر سے تھوڑا زیادہ ٹکس میں بھی رہیں گے اور آگے خوئی نے جو دلیل دی ہے وہ دلیل اقلی دی ہے وہ انشاءاللہ ہم بعد میں اس کو مطالعہ کرتے ہیں اس کو بعد میں ہم دیکھتے ہیں مروم علامہ تباہ تباہی تفسیر المیزان فرماتے ہیں کہ یہ الحمد میں الحمد حمد تعریف ہے جس کا معنی پچھلے گفتوں میں بیان کیا گیا کہ ایک اچھے اختیاری کام کے اوپر کسی کی تعریف کرنا اس کو حمد کہتے ہیں تین چیزے ہوئی کسی کا کام جو اختیار کے ساتھ ہو اور احسن طریقے سے ہو اچھا ہو مثال کہ اگر کوئی کام بگاڑ دیں تو حمد نہیں کی جائے گی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی اس کی مذہمت کی جائے گی اس کو ملامت کیا جائے گا تو جو کیا آپ نے پس اس کی تفصیل انہیں گزشتہ اس میں بیان کی تھی خوب پس آپ نے ملائزہ فرمایا حمد کا معنی یہ ہے اب الحمد میں جو الف لام حمد کے اوپر داخل ہوا ہے الف اور لام اس نے الحمد بنا دیا یہ یعنی ساری کی ساری حمد خداون لے مطال کے لئے ہیں مروم علامہ تبا تبای فرماتے ہیں دو آیتوں سے نتیہ نکالتے ہیں کہ ایک آیت ہے سورہ غافر آیت نمبر سکسٹی ٹو سورہ غافر آیت نمبر سکسٹی ٹو بسم اللہ الرحمن الرحیم زالکم اللہ ربکم خالق کل شیئین یہ تمہارا رب ہے جو ہر شیئے کا خالق ہے ہر شیئے یعنی ہر چیز جس کے اوپر لفظ ہے شیئے آ جائے ہر چیز جس کو شیئے کہیں آپ ہر چیز جس کو شیئے کہا جا سکتا ہے وہ خدا کی مخلوق بن جائے گا خدا کی خلقت اس کو شامل کر لے گی ہر چیز کا خالق کون ہے خالق کو کل شین یہ وہ خدا انہوں نے متعقیزات خالق کو کل شین پس جتنی چیزیں تصور کی جا سکتی جس پر لفظ ہے شیئے کا اطلاق آ سکتا ہے وہ سب کا سب جب وہ خدا کی مخلوق ہے یہ ایک آیت دوسری آیت سورہ سجدہ کی آیت نمبر سات اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَئِئِن خَلَقَهُ کہ وہ خدا کی ذات جس نے ہر شیئے کو احسن طریقے سے خلق کیا ہے احسنہ خب اس آیت کا ترجمہ ملاحظہ فرمایا اس کو امبلیمنٹ کرنے سے پہلے ایک نکتر ذرا ملاحظہ فرمانے کہ حمد کس پر کی جاتی ہے اچھے کام پر کی جاتی ہے اچھا کام سرینہ اچھا کام جو ہوگا اس کے اوپر حمد کی جاتی ہے اب یہ آیت کیا کہہ رہی ہے یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند مطال نے ہر شیئے کو احسن خلق کیا یا اچھا خلق کیا اب نتیہ کیا نکلنا Hund خدا کی خلق شکردہ ہیں اور ساری کی ساری حسن ہیں ساری کی ساری اچھی ہے جب خدا کی ساری کی ساری مخلوقات خدا نے خلق کی ہے اور ساری کی ساری حسن ہیں تو ساری کی ساری ہم کسی لئے ہوگئی خداوند مطال کے لئے ہوگئی پر کوئی بھی ایسی مخلوق نہیں ہے جو جمیل اور حسن نہ ہو اور کوئی بھی حسن اور جمیل نہیں ہے جو مخلوق الہی نہ ہو پس لگیئے کہہ نکلے گا کہ یہ سارا خدا انہیں متعلق ساری کی ساری شئے جمیل اور حسن ہیں جس کو خدا نے خلق کیا لہذا ساری کی ساری حند خدا ہی کے ساتھ مخصوص ہو جائے گی یہ بیان ہے علامہ طبع طبعی کا جس سے یہ استفادہ ہوتا ہے اور خب سائی و خمشکور کہ انہوں نے دو آیتوں سے اس طریقے سے نتیجہ نکالا خدا ان کو جزائے خیر دے اس کے بعد آگر خوئی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں سین دلیلیں بیان کرتے ہیں آگر خوئی کہ یہاں پر علیہ السلام سے مراد علیہ السلام میں جنس اور افتغراف ہے یعنی ساری کی ساری حمد اور ساری کی ساری تعریفیں صرف خدا انہیں متعلق کے لئے ہیں آگر خوئی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں پہلا بیان ان کا یہ ہے پہلا بیان یہ ہے کیا فرماتے ہیں آگر خوئی آگر خوئی کا میں نے اپنی خدد میں عرض کیا کہ آگر خوئی کا جو بیان ہے وہ تقریبا عقلی بیانات ہیں سارے کے سارے تینوں کے تینوں بیانات عقلی بیانات ہیں پہلا بیان کیا ہے پہلا بیان اس طریقے سے ہے کہ کسی بھی کام کا اچھا ہونا یہ کہاں سے آتا ہے خوئی یہ آتا ہے اگر وہ جو کام کرنے والا ہے اس کے حسن سے کام کا حسن آتا ہے یہاں حسن سے مراد وہ چہرے کا حسن مراد نہیں ہے ایکیوریسی اچھا کام ہونا کسی بھی کام کا اچھا ہونا کسی بھی کام کا اچھا ہونا یہ جو اس کام کا فائل ہوگا کرنے والا ہوگا وہ جتنا کامل ہوگا وہ جتنا مکمل ہوگا وہ جتنا اچھا ہوگا کام اتنا ہی آسن طریقے سے بنے گا جیسے مثال کے طور پر ہم یہ جو جابز ہوتی ہیں اور مثال کے طور پر ایک شخص نے انجینئرنگ کی ایک ڈگری لی ایک شخص کے پاس مثال کے پاس دو سال کا تجربہ ہے ایک شخص کے پاس پانچ سال کا تجربہ ہے ممکن ہے دونوں کی ڈگری سیم ہو لیکن وہ جو پانچ سال کا ہے وہ تجربہ کار ہے اس کی علم اس کی معلومات پریکٹیکل معلومات زیادہ ہے تو وہ جو شخص ہے شخص کامی اس کا وہ جو شخص ہے کیونکہ اس کا تجربہ اس کا علم زیادہ ہے لہٰذا اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے تاکہ کیوں اپوائنٹ اس کو کیا جاتا ہے تاکہ وہ احسن کام انجام دے اچھا کام انجام دے تو جتنا زیادہ تجربہ کار اور پڑھا لکھا اور عالم ہوگا اس کو انتخاب کیا جائے گا تاکہ فائل جتنا ایکسپرٹ ہوگا تو کام بھی اتنا ہی اچھے طریقے سے ہوگا تو ہر کام ہر کام کا جو اچھے کام کا جو بیک ہے وہ خود شخص ہے وہ فائل ہے خوب اور اللہ سبحانہ وتعالی ہے جو کامل مطلق ہے لا نقصہ فی من جہت خدا میں کسی جہت سے نقص اور عیب نہیں ہے کسی طریقے سے اس کے اندر کوئی کمی نہیں ہے اس کا علم لا متناہی ہے انڈلیس علم ہے اس کی قدرت انڈلیس ہے اس کی ہر چیز کے اوپر سلطہ اور مالکیت اور خالقیت انڈلیس ہے خالقیت کی بات تو صحیح نہیں ہے انڈلیس ہونا خب یہ پھر کبھی اس کی وضاعت کروں گا کیوں خالقیت کو انڈلیس نہیں کہا سکتے ہیں لیکن یہ جو خدا کی مین امپورٹنٹ صفت ہیں وہ تین ہیں ایک حیات ایک علم اور ایک قدرت یہ تینوں کی تینوں انڈلیس ہے جب خدا کامل مطلق ہے کامل مطلق ہے جس میں کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں ہے تو اس کا کام کیا ہوگا وہ بھی تمام نقص اور عیب سے پاک ہوگا وہ بھی تمام نقص اور عیب سے پاک ہوگا اور اس کے مقابلے میں جو غیر اس خدا ہے وہ چونکہ اپنی ذات میں نقص رکھتے ہیں عیب رکھتے ہیں ان کے اندر کمی پائی جاتی ہے وہ کامل مطلق تو نہیں ہے جب ان کا جب ذات میں کمی پائی جاتی ہے اور وہ نقص پایا جاتا ہے تو پھر اس کا کام بھی آٹومیٹک کیا ہو جائے گا ناکس ہو جائے گا ناکس ہو جائے گا اور توجہ کریں اور توجہ روایت ہے چھڑے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ چھڑے امام فرماتے ہیں کہ میرے والد کا ایک خچر تھا وہ گم ہو گیا وہ گم ہو گیا اس کے ساتھ جو اس کے اوپر جو جو زین ہوتی ہے اس کی جو لگام ہوتی ہے یہ سب کا سب گم ہو گیا امام علیہ السلام نے کہا کہ اگر خداوند مطال نے مجھے یہ واپس پلٹا دیا تو میں ایسی حمد انجام دوں گا جس سے خدا راضی ہو جائے گا میں ایسی حمد انجام دوں گا میں ایسی حمد کروں گا خدا کی کہ مکمل حمد ہوگی جس سے خدا راضی ہو جائے گا فما دبیسہ انجیہ بہا بسر جہا واللجامہا تھوڑی مدت تھوڑا یہ ٹائم گزرا کے وہ خچر اپنے لگام اور زین کے ساتھ واپس پلٹایا امام علیہ السلام اس پر سوار ہوئے امام علیہ السلام نے جو کچھ سر کو آسمان کے پر بلند کیا اور کہا کہ الحمدللہ بس یہ اتنا الحمدللہ اس کے لئے امام فرماتے ہیں ترکتو والا آپ کیتو شہیر جعلتو جميع انوائل محمد انوائل محمد للہ اعزہ و جل ایسی کنید خوب امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کا پھر امام فرماتے ہیں کہ میں نے ولا ما ترکت ولا اقیتو شیئن جعالتو جمیع انوائل محمد للہ ہے کہ اللہ کے حمد میں میں نے کچھ نہیں چھوڑا پوری کی پوری حمد انجام دی فما من حمد اللہ وہو داخلن فی ما قلتو اور ساری کی ساری حمد جو میں نے کہا ہے اس میں ساری کی ساری خدا کی حمد داخل ہو گئی ہے کہاں سے داخل ہوئی ہے یہ لفظِ الافلام کی وجہ سے یہ جو الافلام آیا ہے یعنی امام کا اشارہ اسی نقطے کی طرف امام اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ میں نے خدا کی کما حق ہوں پوری کی پوری حمد کو انجام دے دیا کیوں؟ اس لئے کہ میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے الحمدللہ میں اسی لئے علماء کہتے ہیں کہ یہ علفلام علفلام سے مراجعہ علفلام علفلام میں جن سے استقرار کی ہے یا یا ایک اور روایت ہے معصوم سے مَا عَلَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْجٍ بِنِعْمَةٍ ادا کر دیا اس نے حق کے شکر ادا کر دیا لفظ الحمدللہ کی یہ پاور ہے لفظ الحمدللہ کی یہ طاقت ہے خب یہ ایک بیان ہوا اس کے علاوہ انہیں دو اور بیان کی ہیں میرا خیال ہے اس کو یہی تک ہی رکھتے ہیں انشاءاللہ باقی دو بیان اگری دفعہ انشاءاللہ کی حدد میں آز کریں گے وَاَخِذُ دَعْوَانَا مِنْ حَدُّ رَّبِّ الْعَالْمِي